بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز فولکم بیک ٹو می چینل آئیجل ڈیکور آئیڈیاز دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے لطلہ آپ پر حکم ہمیشہ خیریت سے رکھیں اور اپنے حفظ و مہاں میں رکھیں آمین فرنڈز میں آپ کے لئے جو ویڈیو لے کر آئیں اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی حسین و خفصورت کوکونٹ شیل کرافٹ آئیڈیاز اور اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوکونٹ شیل کے مدد سے آپ اپنی حسین چیزیں تیار کر سکتے ہیں جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں آپ بہت ہی حسین کینڈیٹ ہولڈر لیم شیٹ اور مزید خوبصورت چیزیں بنائی جا سکتے ہیں ان تمام شیل کی مدد سے یہ جو آپ ٹکنیک دیکھ رہے ہیں اکثر بچپن میں میں نے تو کھیلا ہے یہ گم اور میرے خیال سے ایٹی پرسنٹ آپ لوگوں نے بھی ضرور کھیلا ہوگا چائے کی پتی کے پیکٹ اور ڈیفرن ڈبو پر سوئی کی مدد سے سراخ کر کے اور اس میں ہم کینڈل لگا کر کھیلتے تھے تو یہ سیمپل سی ٹیکنیک ہے آپ لوگوں نے بھی ضرور کی ہوگی اگر آپ چاہیں تو کسی بھی چیز کو کینڈل ہولڈر میں تبدیل کرنے کے لیے بہت سے کچھ رہا ڈیزائننگ کر سکتے ہیں پہلے آپ اگر سیمپل صرف سیمپل بنانا چاہتے ہیں تو سیمپل کے لیے خوبصورت ریزائننگ کرنا چاہتے ہیں تو کوکونٹ شیل پر آپ پہلے ڈراؤ کریں اور پھر بہت خوبصورتی سے آپ ان کی ٹولز کی مدد سے یہ حسین اور خوبصورت ڈیکوریشن پیسز بنا سکتے ہیں آپ چاہیں تو کینڈل ہولڈر بنا سکتے ہیں اور لیمپ شیٹ بنا سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سوپ کے لیے اتنا خوبصورت سٹرینڈ بنایا گیا ہے اور بہت سی حسین چیزیں تیار کی جا سکتی ہیں تھوڑی تھوڑی کوئیٹیوٹی کے ذریعے اور اگر آپ چاہیں تو انہیں پینٹ کرنے کے بعد کلر فل بھی بنا سکتے ہیں لیکن جو اس کی خوبصورتی اس کے اوریجنل کلر میں ہے وہ بہت ہی یونیک اور سٹائلیش لگتی ہے آپ جیسے کے دیکھ رہے ہیں اس کو ہم کس طریقے سے سفائی کرنے کے بعد ہم اس کی رگرائی کے ساتھ ساتھ کس طرح سے شائن دے سکتے ہیں اس کے شائن کے لیے ہم لیکن سپری اگر ہم کرتے ہیں لیکن کی مدد سے اس پر ہم شائن دے سکتے ہیں اور جو جس بھی طرح کی ڈیکوریشن میں یوز کی جا سکتی ہے پلانٹر ڈیکوریشن کے لیے یوز کی جا سکتے ہیں یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پلانٹر ڈیکوریشن کے لیے بنایا گئے ہیں اور وال ڈیکور کے لیے بھی ہم انہیں یوز کر سکتے ہیں انڈور آؤڈور ڈیکوریشن میں کہیں بھی انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے دوستو امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ تھنکس فور ووچن اللہ حافظ